ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کولیس پلانٹ کے حوالے سے کولیس پلانٹ بہت ہی لیس کیرنگ پلانٹ ہے لیکن اگر آپ اس کو ایک پروپر انوارمنٹ دے جس طریقے کی انوارمنٹ کی اس کو نیڈ ہوتی ہے اگر آپ وہ انوارمنٹ اس کو پروائیڈ کر دیں گے تو آپ کو زیارہ کیر کی ضرورت نہیں ہوتی شارٹ سے ویڈیو بتا رہے ہیں شارٹ سے ویڈیو میں آپ لوگوں کو سب کچھ اس کے حوالے سے بتائیں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں یہ ایک انڈور فلانٹ ہے آج اس کو ڈارنگ سن لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن توڑی بہت اگر لائٹ اس کو ملے تو اس کے گروت میں کافی اضافہ ہوتا ہے یعنی اس کو آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں یہ بالکل انڈور بھی ہو جاتا ہے دوسرے بعد اس کے کٹنگ بہت ہی آسانی سے لگتے ہیں اس کے ایک پتی سے بھی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں دوسرے بعد یہ کہ یہ وارٹر لونگ فلانٹ ہے بہت پسند کرتا ہے پانی کو پانی میں بھی رکھیں گے تو بھئی یہ گرو ہو جائے گا تو اس لئے آپ لوگوں نے کبھی بھی اس کو سوکا نہیں دینا زیارہ پانی دینے کی ضرورت ہوں گی بس سخت گرمیوں میں اس کو بچانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے وینٹر میں یہ کافی تیزی کے ساتھ گرو ہوتا ہے باقی اگر ہم بات کریں مٹی کی مٹی آپ جب بھی تیار کریں تو آپ لوگ پیور مٹی نہ لیں 50% آپ مٹی لے لیں 40% گوبرکار لے لیں کوکو پیٹ لے لیں یا پھر کوئل آ لیں 10% اس کو مکس کر لیں تاکہ پانی اس کی روٹس تک پہنچ جائے اور اس میں اگر جمع بھی رہے گا تو اتنا زیارہ نقصاد اس کو نہیں پہنچ جائے گا